رمضان مبارک نماز کی جماعت کہاں تک درست ہے نیس صلاة و تسبیح سے متعلق ضروری فقہی احکام و مسائل بھی بیان کر دیں دیکھیں جی صلاة و تسبیح جو نماز ہے جس میں چند زائد تسبیحات پڑی جاتی ہیں جہاں تک اس کی صحت کا سوال ہے تو یہ حدیث الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح حدیث ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس امت میں بڑے بڑے جو اہل سنت کے آئمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے جن میں ٹاپ آف لسٹ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک بھی شامل ہیں امام مسلم امام ابو داود امام ترمزی امام حاکم امام زہبی رحمہ اللہ اجمعین یہ وہ تمام پرانے آئمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت کو ٹھیک کہا ہے اور دور حاضر میں جو بڑے بڑے محققین ہیں جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ احمد شاکر اور شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کی صحت کے اوپر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر اقلی اطراز بھی کیا ہے کہ اس کی جو روٹین ہے وہ عام نمازوں سے چونکہ ہٹ کے ہے اس لیے یہ نماز کی شکل سے ہٹ کر ہے تو ان کی بات لوجیکلی غلط ہے کیونکہ جامعہ ترمزی کے اندر اور سن نبی داود کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عام قیام اللہ علیہ کی نمازیں ہیں وہ بھی اسی قسم کی رپورٹ ہوئی ہیں مثلا جو ترمزی اور بودود کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللہ علیہ کیا تو آپ نے پہلی رکت کے اندر سورة البقرہ تلاوت کی اور سورة البقرہ آپ کو بتا ہے آل موسٹ اڑھائی پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے اتنا ہی رکوع کیا اور اس رکوع میں بقاعدہ ذکر ہے کہ تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العظیم تو تسبیحات اتنی زیادہ پڑھنا کہ اس کی لیند سورة البقرہ کے برابر ہو جائے مجھے بتائیں یہ نماز زیادہ عجیب و غریب نماز ہے یہ صلاح و تسبیح جس میں ٹوٹل تین سو دفعہ تسبیحات بنتی ہیں وہ بھی ایک رکت میں پچھتر دفعہ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پر انٹی وینم کے طور پر ایک اور صحیح حدیث کا حوالہ پیش کر دیا جو اس سے زیادہ ان کے لئے حران کو ندیز ہے اور پھر اس میں صرف رکوع نہیں ہے سورة البقرہ کے برابر قومہ بھی سورة البقرہ کے برابر سجدہ بھی سورة البقرہ کے برابر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی سورة البقرہ کے برابر تو آپ دیکھیں وہ تو صلاح و تسبیح تو اونٹ کے موں میں زیرہ بھی نہیں بنتا اس کے مقابلے میں لہٰذا اس حدیث کے اوپر اتراز کرنا بالکل غلط ہے اور اللوجیکل ہے یہ ایک ایکسٹارنی نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں جس میں اریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے اریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو ایک رکت میں سیونٹی فائیو ٹائمز اور چار رکتوں میں وہ ٹوٹل بن جائیں گی تھری ہنڈر ٹائمز انشاءاللہ اور وہ چار تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ اکبر تمام بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں یہ بہترین کلمات ہیں یہ چار کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان چار رکتوں میں ہر رکت میں سیونٹی فائیو ٹائمز پڑا جاتا ہے اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ تھری ہنڈر ٹائمز اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو عموماً ہماری عام روٹین میں بھی شامل ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے تسبیحات فاطمہ والی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت سکھائی تھی جب وہ غلام مانگنے کے لئے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا اس سے بہتر یہ ہے باقی تو بڑی دردناک حدیث ہیں میری علاق سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اس حدیث کے اوپر باللوس میں آپ نے فرمایا تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہی تسبیحات سے کھائی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ ہی اللہ اکبر یہ ہو گئے نینٹی نائن اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ رہتا یہ اتنی بہترین کلمات ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث ہیں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد پچیس پچیس مرتبہ تعلیم فرمایا چار کلمات پچیس دفعہ سبحان اللہ پچیس دفعہ الحمدللہ پچیس دفعہ لا الہ الا اللہ اور پچیس دفعہ اللہ اکبر اس میں یہ چار اچھ تسبیحات موجود ہیں تو یہ پچیس 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 کر کے یہ سو پورا بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے سحی بخاری میں تو تعلیقا لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں اور سحی مسلم میں پوری سنت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور ایک اور حدیث ہے سحی مسلم میں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چار کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اچھا وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا اللہ کو بھی یہ محبوب ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں تم ترتیب بدل کر بھی پڑو تو یہ کوئی نقصان دے نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ نہیں یہ چار کلمات انڈیپینڈنڈلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں الحمدللہ تو اس قسم کی کئی ایک حدیث ہیں اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے جامعہ ترمزی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے صحیح سند اس کی سنن نسائی القبرہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قزن تھی سیدن علی کی بڑی بہن امہانی رضی اللہ بڑی تھی وہ آپ سمجھ لیں نبی اسلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی تو نبی اسلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑی ہو چکی ہوں مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے نہیں مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے میں آتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو ایک غلام ازاد کرنا ہوتا ہے اور غلام نہ ازاد کر سکیں تو ساٹھ مسلسل روزے تو ایک غلام ازاد کرنا گویا ساٹھ روزے رکھنے کے برابر ہے اور سو غلام ساٹھ سو چھے ہزار بن گیا چھے ہزار روزوں کے برابر اور پھر فرمایا کہ سو دفعہ پڑھ لو الحمدللہ گویا تم نے سو گوڑے اللہ کی رام جہاد کے لئے بھیج دیئے سو دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر تو گویا تم نے سو اونٹ اللہ کی رام میں نہر کر دیئے سو اونٹ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے پاکستانی ڈیڑھ دو کروڑ روپے سو دفعہ لا الہ اللہ پڑھ تو لا الہ اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا یہ سب کی سب بھار دے گا سواب سے سو دفعہ لا الہ اللہ پڑھ تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاح تصمیق کے اندر موجود ہیں اس سے بڑی صلاح تصمیق کی فضیلت ہو سکتی الحمدللہ اب وہ آجائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سن نبی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابی جس میں نے انسیکلوپیڈیا آف حدیث ڈیکلیئر کیا اس کے اندر بھی آپ کو صلاح تصمیق کے اوپر پورا چپٹر ہے اس میں یہ حدیث مل جائے گی اس کو ورڈ بئی ورڈ پڑھنے میں مزہ ہے اچھا یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور اس حدیث کو میں نے پہلے بتایا کہ نے اور شیخ زبیل رحمہ اللہ اجمعین سب نے اس حدیث کو صحیح کہ یہ ورڈ بئی ورڈ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کرو کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کرو کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں کیا میں آپ کو دس خسلتیں عطا نہ کرو کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے قدیم اور جدید بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے یا بڑے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ یہ سارے کے سارے گناہ اچھا اس میں بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو چلے ہو چکے جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں یہ محاورتا بات ہوتی ہے اگلے عربی لنگویسٹک سے واقفیت نہیں ہے ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی باتیں کر دیتے نا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ دس خسلتیں کیا ہیں وہ نماز میں جو دس چیزیں تھی وہ آپ نے گروائی وہ یہ کہ آپ چار رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں سور فاتح اور کوئی دوسری سورت پڑھیں جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور اب قیام میں ہوں تو پندرہ دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیں پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیحات دس دفعہ پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات دس دفعہ پھر سجدہ کریں سجدے دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں دس دفعہ اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی دس دفعہ اس میں جلسہ استرات بھی آگیا ہے اس حدیث سے بھی جلسہ اس طرح ثابت ہوتا ہے وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا سکس ٹو فائی ون جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑ تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اس میں تو صحیح بخاری کے حدیث میں ثابت ہوتا ہے اس میں بھی حدیث میں صراط و تسبیح والے طریقے میں بھی جسہ اس طرح حد ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ اور اسی طرح ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ آپ یہ عمل چار رکعتوں میں دہرائیں اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑ سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑ لیں یہاں لفظ ہے ہر جمعہ کو لیکن عرب کے معاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ تو اسے مراد ویک ہوتا ہے جس طرح ہفتے کے لیے سیچر ڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتہ ہی کہتے ہیں اگر ہر ہفتے نہ پڑ سکو تو پھر آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑ لیں اگر ہر مہینے نہ پڑ سکیں تو سال میں ایک دفعہ سال میں بھی نہ پڑ سکیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑ لینا کتنی بڑی یعنی یہ نبی الاسلام نے کس حد تک اس کی ترغیب دلائی ہے اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکت میں پچھتر دفعہ اور اس کا طریقہ آپ الاسلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکت سنا پڑی سورت الفاتحہ پڑی اس کے بعد سورت سورت کے بعد پندرہ دفعہ پڑنا ہے بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے پندرہ دفعہ یہ تسبیحات پڑنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکتر باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکت کے اندر وہاں دس دس دفعہ تو ظاہر ہے کہ چھے مزید سٹیپ آئیں گے تو یہ پچھتر دفعہ بن جائے گا پھر جب دوسری رکت کریں گے تو دوسری رکت میں بھی قرارت سے فارغ ہونے کے بعد پندرہ دفعہ باقی ہار سٹیپ پر دس دفعہ لیکن دوسری رکت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہود پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ پہلے تشہود پڑھیں گے اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے چوتھی رکت میں بھی پہلے آپ تشہود پڑھیں گے دروشی وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تاکہ اریجنل نماز اپنی جگہ رہے رکو میں بھی سجدے میں بھی سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العلا کے بعد اسے پڑھنا ہے ربنا لکل حمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے اریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی اور یہ کچھ فقی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمزی میں جب امام ترمزی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے جو امام حریفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ سارے مسائل نکل کی ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسٹن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحانہ ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے پہلے تو انہوں نے کہا سبحانہ ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے اس کے بعد اسے پڑھنا ہے اریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے اس کے بعد پڑھنا ہے پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو دو سجدے کرنے ہیں ان میں جو دو بیچ میں آ جانے جلسے بھی ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا اس لیے کہ ہر رکعت میں تین سو سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو تین سو سے کراس کر جائے گا تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تصوییات کے بعد دس دفعہ پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر وہاں ایسا نہیں ہوگا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم چار اکٹھی پڑھیں یا دو دو کر کے تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو دو دو کر کے پڑھوں اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ دو دو کر کے پڑھوں البتہ دن کو پڑھوں تو چار اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں اور سنت بھی یہی ہے افضل بھی یہی ہے اور اس میں تکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکتیں بھولیں گے بھی نہیں ورنہ صلاح تو تصویر میں اگر رکت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی تو افضل ہے دو دو رکت صحیح بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی رات کی نماز دو دو رکت ہوا کرتی تھی اور انڈ پہ آپ ایک رکت پڑھ کر اس ساری کو تاک بنا لیتے تھے اچھا اس سے تو پتا چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں ہیں نفل نماز سے مراد ہے ادر دن فرز اس میں سنت محکدہ بھی آتے ہیں اس میں وطر بھی آتے ہیں اس میں آج کل جو نمزان کا قیام اللہیل ہے یہ دیکھیں آپ تراویجی سے ہم کہتے ہیں دن اور رات کی نفلی نماز دو دو رکت ہے یعنی دن کو بھی آپ نے جو چار سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا اثر کی پڑھنی ہے تو دو دو کر کے پڑھنی ہے البتہ دن میں جواز موجود ہے کیونکہ المصنف ابن ابی شہبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سنت سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں وہ جو دن کی سنتیں تھی نا وہ اکٹھی بھی چار رکت پڑھ لیا کرتے تھے زہر کی چار سنتیں اور اثر کی چار سنتیں یعنی ان کی عادت میں شامل تھا تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے بلکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے بارال یہ صرف اجازت ہے پریفریبل ہے دو دو رکت عام حالت میں بھی اور صلاح و تسبیح میں بھی بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تشہود جب کریں تو پہلے ہم تسبیحات پڑھیں یا تشہود پڑھیں تو وہاں پہ بھی وہی رول لگے گا کہ پہلے تشہود پڑھیں گے اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں گے چاہے درمیان والا تشہود ہو چاہے آخر والا چونکہ یہ نفلی نماز ہے نفلی نماز میں تو ایگریڈ پان ہے کہ درمیان والا تشہود پورا ہی پڑھنا چاہیے اگر چار اکٹھی پڑھ رہے ہیں دو دو کر کے کریں گے تو تب تو ویسے ہی پورا پڑھیں گے بہرل اس میں بھی جواز موجود ہے کہ آپ عبدہو اور رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں یا کم از کم دروش شریف اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمدی و علی محمد تو یہ بھی درست ہے درمیان والے تشہود کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ اسے آپ دو دو رکھتے کر کے پڑھیں اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے یعنی کوئی آپ نے کوئی تسبیحات میں پکڑا نہیں ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے اپنی انگلیوں کو یوں دبا کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک جگہ ہی پندرہ دفعہ پڑھنا ہے صرف قیام میں باقی تو ہر جگہ دس دفعہ میں رکوم میں اگر گھڑنے پہ ہاتھ رکھا مہوں تو میں پہلی دفعہ جب پڑھوں تو یہ انگلی دبا دوں ہلکی سی یہ پانچ ہوگی پھر اس طرح یہ تو اس میں آپ الٹے آتھ کو بھی شامل کریں وہ جو عدیث پیش کرتے ہیں یہ ابو دعوت سے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے وہ روایت آمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے صحیح 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 سے جو روایت ہے وہ جامعہ ترمزی اور ابو دعوت دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر شمار کرو تمہاری انگلیاں قیامت والے دن اس ذکر کی گواہی دیں گے تو چاہے وہ دائیں ہاتھ ہو بائیں ہو آپ دونوں پہ شمار کریں دونوں کی انگلیاں گواہی دیں اس سے تو بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو اس رات و تسبیح کے حوالے سے کچھ چاند ایک جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر دیئے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی جماعت کروال ہیں جو آپ نے سوال میں بھی پوچھا تھا تو جماعت نفلی نماز کی جماعت اعلانیاں کرنا یہ تو فقہ ہنفی کے تحت بھی مکرو ہے خود آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں اسے مکرو لکھا ہے کسی نفلی نماز کو اعلانیاں جماعت کے ساتھ پڑھنا کیونکہ اس میں تو فرض کہ ایکویلنٹ آپ اس کو ایک اہمیت دے رہے ہوں گے تو یہ تو غلط ہے ویسے نفل کی جماعت کروانا درست ہے جس طرح آپ صلاحات و تسبیح کو تو چھوڑ دیں آپ قیام اللیل ہے نماز تراویہ یہ بھی نفلی نماز ہے لیکن اس کی جماعت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی نفلی نماز کی اگر اعلان کے بغیر جماعت ہو چند لوگ بیٹھے ہیں اور اسی وقت وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک نفلی نماز پڑھ لیتے ہیں اشراع کی تحجد کی کوئی بھی تو پڑھ لیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے فرض کے علاوہ دو رکھتے ہیں نفل پڑھائیں اور ہم نے جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی اسی طرح ایک اور صحابی ہیں اتبان بن مالک جو کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ بڑی دور سے آتا ہوں جب بارش ہوتی ہے یہ بھی یدیس بخاری مسلم میں ہے تو مدینہ کے ندین آلے بہر نکلتے ہیں اور آپ اگر میرے گھر تشریف لے آئیں اور دور کتاب پڑھ دیں مہاں پر تو میں اسے اپنا مسلح بنا لوں گا تو نبی اللہ اسلام پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے عام نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی گھر والوں نے پیشے پڑھی اور وہ مسلح اتبان بن مالک نے اپنا بنا لیا یہ عدیس بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام حالت میں بھی آپ جو نفل نماز ہے اس کی جماعت کروا سکتے ہیں باقی جو سرادتس بھی ہو رہی ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں یا شم بھرات کی رات میں یا دس محرب کی رات میں اعلانیہ خصوصاً بریلوی مقبے فکر میں لوگ وہ ایک ہفتہ پہلے ہی بینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلان تاریخ کو اتنے وجہ رات کے ڈیڑھ وجہ دو وجہ جماعت سے ادا کی جائے گی یہ بالکل بدت ہے یہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی مقروح ہے اس طریقے سے اعلانیہ نماز نفلی نہیں کروای جا سکتی ہم نفل کے فی نفسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں اس اعلانیاں جماعت کروانے کے خلاف ہیں اور یہ دین کے اندر ایک ایگزیجریشن ہے ایک بدت ہے جو ان لوگوں نے داخل کر دی ہے باقی آپ انڈویجول پڑھیں جب مرضی پڑھیں روزانہ پڑھیں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں مہینے میں ایک دفعہ رمضان میں سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھیں نبیل اسلام نے فرمایا ہے تو رمضان شریف میں ذرا آئیڈیل موقع ہے خصوصاً جو لوگ اتقاب بیٹھے ہیں کم اس کم دس کی دس راتیں وہ پڑھ لیں اپنی اپنی لادہ سے جماعت کروانے کی ضرورت نہیں اور نیتو تاک راتوں میں ضرور احتمام کریں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے یعنی سارے گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے یہ ساری نبیل اسلام نے ایک ایک چیز گنوا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے خیال ہے بہت بڑی محرومی ہیں اگر کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا باقی اس میں جو میں نے بتایا کہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو یعنی ہر ہفتے کو پڑھ لو بعد لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن مخصوص نہ کریں کیونکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا تو وہ اس کٹیگری میں فال نہیں کرے گی اس لیے کہ جب نبیل اسلام نے اس کی اجازت دے دی کہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لو تو آپ اپنے انتظامی طور پر کوئی بھی دن وہ رکھ سکتے ہیں خواہ جمعہ کا دینی کیوں نہ ہو اگر آپ اس کو اس طرح گئیں گے تو پھر تو کئی ایک وظائف ہیں جو ہائی جمعہ کے ہیں جس طرح المستدرگل الحاکم میں صحیح صدر سے حدیث ہے جو جمعہ والے دن سورة القحف پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا اسی طریقے سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن وہ فوت ہوئے اور اس دن قیامت قائم ہوگی اور تم اس دن کسرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہم صلی علی محمد تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے ارز کی کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے سر دیکھیں اس وقت کوئی ٹو نینٹی فائیو سی نہیں تھی سوال کرنے کے اوپر ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو جاتا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے چیزیں پوچھی جا سکتی حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے مجھ پہ تمہارا درود اس وقت بھی پیش ہوگا بڑی بات ہے بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے تو اس صحابی کے سوال کرنے کی برکت سے اتنا بڑا جواب بھی آ گیا امت تک عقیدہ بھی حیات النبی کا پہنچ گیا لیکن یہ حیات النبی برزخی ہے نبی اسلام کا جسم مبارک جو سلامت ہے تو وہ دنیاوی زندگی اس سانس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص رکوع کے بعد کھڑا ہوا قومے میں دس دفعہ پڑھا نہ بھول گیا آپ سجدے میں چلا گیا اسے یاد آیا کہ وہ قومے والا تو رہ گیا تھا تو پھر آپ سجدے میں بیج دفعہ پڑھ لیں چونکہ ایک رکت میں آپ نے پچھتر دفعہ پورا کرنا ہے اور چار رکتوں میں تین سو دفعہ پورا کرنا ہے تو اگر کسی ایک رکن میں آپ دس دفعہ پڑھنا بھول گئے تو اس سے اگلے والے رکن میں اس کو بیس دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گھنتی پوری ہو جائے سجدہ صاحب سے اس کا اضالہ نہیں ہوگا کیونکہ تین سو کا عدد آپ نے چار رکتوں میں اس حالت میں کہ ہر رکت میں پچھتر دفعہ یہ پورا کرنا ہے اچھا جامعہ ترمزی میں صلاة و تسبیح کا ایک اور طریقہ بھی آیا ہے جو اکثر ہمارے برلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں ہنفی اس میں قیام کے در پچیس دفعہ ہے لیکن وہ طریقہ مرفوع نہیں ہے وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے اور ظاہر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ تو تبہ تابعین میں سے ہیں بارل میں وہ بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمزی میں اس میں یہ ہے کہ آپ نے سنا اس میں عبداللہ ابن مبارک نے سنا بھی وہی بیان کی اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے پندرہ دفعہ پھر صورت الفاتحہ اور صورت پڑھنے کے بعد دس دفعہ تو یہ ہو گیا پچیس اور اس کیس میں پھر آپ جو جلسہ ہے استراحت میں دس دفعہ پڑھتے ہیں نا وہ سکپ ہو جائے گا تو پھر پچیس پورا ہو جائے گا تو یہ طریقہ بھی ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس میں بھی جلسہ استراحت کی کوئی نفی نہیں ہے عام نماز میں بھی جلسہ استراحت صرف نماز کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز میں سکون کے لیے ہوتا ہے عام جلسہ استراحت میں کیا ہم تسبیحات پڑھتے ہیں جلسہ استراحت ایک واحد رکن ہے نماز کا جس میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا صرف آپ دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس میں پڑھتے کچھ نہیں ہیں عام نمازوں میں ہم کچھ نہیں پڑھتے نا تو اگر صلات و تسبیح میں جلسہ استراحت میں آپ کچھ نہ پڑھیں جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک نے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جلسہ استراحت کو انٹینڈیڈی رکھیں جس طرح عام نماز میں رکھا جاتا ہے اور قیام میں آپ پچیس دفعہ کر لیں اور وہ یوں کہ فاتحہ سے پہلے پندرہ دفعہ اور قرآن کے بعد دس دفعہ لیکن ہم اس طریقے کو اس لیے پریفر نہیں کرتے کہ یہ طریقہ تباہ تابع سے ثابت ہے اور جب نبی الاسلام کی مرفوع حدیث سن نبی دعوت میں موجود ہے اس میں تو واضح ہے کہ جب سے فارغ ہو تو پندرہ دفعہ پڑھو اور اس کے بعد پھر رکوع میں دس دفعہ رکوع سے سر اٹھا کے دس دفعہ پھر سجدے میں دس دفعہ دو سجدوں کے درمیان دس دفعہ دوسرے سجدے میں دس دفعہ پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر دس دفعہ اور پھر کھڑا ہونا ہے تو چونکہ نبی الاسلام نے جلسہ استرات میں خود تعلیم فرما دیا ہے تو اس لیے وہی طریقہ مرفوع حدیث والا بہتر ہے لیکن یہ طریقہ عموماً حنفی عزرات بتاتے نہیں ہیں ویسے تو کہتے ہیں سلاح و تسبیح کی حدیث ابو دہود میں ہے کیونکہ وہ جلسہ استرات کے دشمن ہیں تو وہ تو ان کی موت ہے لوگ پوچھ لیں کہ جلسہ استرات موجود ہے اور آپ تو کہتے ہیں ڈریکٹ پنجوں کے بعد کھڑے ہونا ہے وہ روایت زیب پیش کرتے ہیں جامعہ ترمزی سے بخاری میں جلسہ استرات موجود ہے اور حکمن ہے جب اس صحابی نے تیز نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا ہے نماز سکون سے پڑھ اور اس طرح پڑھ اور اس میں آپ نے کہا جب تو دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑاؤ اور یہ حکمی حدیث صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث موجود ہے جس میں جلسہ استرات کا ثبوت ہے اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو فضائل عمال ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ فضائل زکر والے چپٹر میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو صلات و تسبیح کا طریقہ سن نبی دعوت کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ملے گا اور اس میں جلسہ استراحت بھی موجود ہے یعنی دوسری رکت میں بیٹھ کے اٹھنا یہ وہ طریقہ ہے جس کی مخالفت ہنفی کرتے تھے اور ہنفیوں کی اپنی وہ کتاب جس کے بارے میں مولانا تکی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں حافظہ اللہ تعالی کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو اس کے اندر بھی صلات و تسبیح کا طریقہ جلسہ استراحت والا لکھا ہے تو جلسہ استراحت کاش یہ عام نمازوں میں بھی شروع کر دیں تاکہ اس سنت سے بھی ان کی محرومی نہ ہو تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے اب نکال ہی نہ دیں اس کے بعد فضائل حمال سے ڈر لگتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کا جی پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اگر کبھی انہوں نے نکالا بھی تو وہ ہماری ویڈیو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ثبوت ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے اور اس کے نیچے انہوں نے پوری تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ عدیس ابودود میں بھی ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے امام حاکم نے صحیح کہا امام زہبی نے موافقت کی وہ آپ بتایا نا حردیس کے انڈ پر کافی زیادہ عربی میں لکھا ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ عدیس بلکل ٹھیک ہے لہذا اس کو جھگڑا نہیں منانا چاہیے آج کل کے کچھ موڈرن چھوٹے موٹے علماء کرام سراد و تسبیح کی مخالفت کر رہے ہیں میں نام نہیں لیتا تو ان بچاروں کو نہیں پتا کہ بڑے علماء جو ہیں آپ کے بھی اور آئیمہ محدثین جو سب کے مشترکہ ہیں وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ باللہ یہ سراد و تسبیح کی جو نماز ہے نا جی یہ بعض عرب سکولرز نے صوفیاء سے بغز رکھنے کی وجہ سے چونکہ صوفیاء کے اندر بہت زیادہ یہ پڑی جاتی ہے تو کہا یہ روایت بڑی کمزور ہے اور اس کی تو شکل و صورتی عام نمازوں والی نہیں ہے یہ بہت ہٹ کے ہے بڑی عجیب و غریب ہے اس میں تو وہ میں نے پھکی دے دی ہے کہ سر ابودعود اور ترمزی میں نبیل اسلام کی عام قیام اللہیل بھی رپورٹ ہوئی ہے جس میں صورت البقرہ کے برابر قیام اور رکو بھی صورت البقرہ کے برابر اور اس میں تسبیحات ہی پڑی ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث نبیل اسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے رکو اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا تو آپ کو یہ بھی بہانہ نہیں لے سکتا کہ وہ جو حضور صورت البقرہ کے برابر رکو کرتے تھے تو شاید ادھر اگلی سورت شروع کر دیتے ہوں گے نہیں اس میں الفاظ تسبیحات ہی پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رکو میں اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے تو وہ تو بہت بڑی نمازیں موجود ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی نماز ہیں اگر آپ اس کو نارمل سپیڈ سے بھی پڑھیں تو پینتیس سے چالیس منٹ میں مندہ پڑھ لیتا ہے جو روٹین سے پڑھنے والے ہیں وہ تو پچیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں کوئی لمبی نماز نہیں ہے جمعہ والے دن ویسے اگر اس کی روٹین بنائے تو آسان ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا سواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کا جو تھوڑا اور لیٹ اسے بھیڑی یا بکری قربان کرنے کا جو اسے لیٹ اسے مرگی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو اسے لیٹ اسے انڈا صدقہ کرنے کا سواب اس کے بعد فرشتہ ہے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم جلدی آؤ مسجد میں پھر جتنا اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو دو رکعت پڑھیں چار پڑھیں چھے پڑھیں سو پڑھ لیں سلات و دوسری بھی پڑھ لیں جتنا بھی اللہ توفیق دے لیکن بخاری مسلم میں آئے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنے اور جمعہ کے بعد آپ نے کتنی پڑھ نہیں ہے وہ چار رکھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جمعہ کے بعد نماز پڑھ نہیں وہ چار رکھتے پڑھیں بہتر ہے دو دو کر کے پڑھیں اکٹھی بھی چار پڑھ سکتا ہے وہ میں بتایا ہے صحابہ اکرام سے الحمدللہ ثابت ہے تو یہ سلات و تسبیح ڈھنکے کی چوٹ پر بلکل ٹھیک ہے اور یہ وہ نماز ہے کم مسکم ایک درجن علماء اور بڑے بڑے محققین نے صلات و تسبیح کے دفاع پہ پورے پورے کتاب جے لکھیں اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ امام مسلم امام ابو دعود امام ترمزی امام عبداللہ بن مبارک امام حاکم امام زہبی اتنے بڑے بڑے آئمہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں اور دور آزر میں جو بڑے کرٹک ہیں حدیث کی فیلڈ کے شیخ زبیلی زئی شیخ البانی شیخ احمد شاکر رحمہ حمول اللہ اجمائن یہ سب لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کی تحکیم آپ کو اویلیبل ہے انشاءاللہ ہماری جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہم ایک ایک حوالہ ساتھ لگا دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لئے سانی ہو حدیث کا نمبر ڈوننا اور اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل دے گا کہ یہ ہر ایک چیز بلیک انڈ وائٹ میں اللہ کے فضل سے موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ حیرہ